بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیپ فیملی میں امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش رہا بات اور خیر سے ہوں گے فرینڈز آج میں ایک نیو ویلوک کے ساتھ حاضر ہوں جس کے اندر آج ہم بنا رہے ہیں ایک ڈیلیشیل ریسیپی جس کا نام ہے چکن چائنیز ویجیٹیبل میکرونی ریسیپی چکن چائنیز ویجیٹیبل میکرونی ریسیپی بنانے کیلئے ہم نے سب سے پہلے اپنی تمام ویجیٹیبلز کو ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اور اس کو تمام ویجیٹیبلز کو چاپ کر لینا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں ڈالنے کیلئے سازے پہلے ٹیمارٹر پیاز بن گو بی شملہ مرچ گاجر اور ہری مرچ چاہیے چکن ہے اب ہم کیا کریں گے آہستہ آہستہ اپنی تمام ویجیٹیبلز کو کٹ کر لیں گے جیسے پہلے ہم نے کیا کر لینا ہے اپنے گاجر کو کٹنگ کر لینی ہے ہاف کٹنگ کر لیں گے ہاف چاپ کر لیں گے اور ہماری جو بن کو بھی ہے اس کو بھی ہم کیا کر لیں گے کش کر لیں گے آہستہ آہستہ ہم تمام ویجیٹیبلز کو کٹ کر لیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے کٹنگ کرنے کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہری مرچ چاہیے یہ ٹیمارٹر ہیں یہ ہماری میکرونی ہیں یہ گاجر ہے گاجر جو ہم نے کش کی تھی اور یہ بن کو بھی ہے ادرا کلسن کا پیسٹ ہے پیاز ہے اور شملا مرچ ہے یہ تمام چیزیں ہم نے ریڈی کر لی ہیں اور اب ہم چکن چائنیز ویجیرابل میکرونی ریسیپی کو بنانے کی طرف جائیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کر لینا ہے پین لینا ہے اس کے اندر وارٹر ایٹ کر دینا ہے وارٹر ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑا سا آئل کو ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر کالی مرچ کو ایٹ کر دیں گے کالی مرچ جو ہیں یہ پسی کالی مرچ ہیں اس کو ایٹ کر دینا ہے آپ نے جتنا آپ ایٹ کرنا چاہیں تھوڑی سی ہم پیاس تھوڑی سی گاجر اور تھوڑی سی ہرے مرچ یہ سائے چیزیں ہم ایٹ کرنے کے بعد اُبال آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے فوراں اپنی میکرونی کو ایٹ کر دیں گے میکرونی جو تھی وہ ہماری ون کیجی میکرونی تھی آپ اپنے اکارڈنگ جتنی آپ نے میکرونی رکھنی ہے اس کے حساب سے آپ نے اپنے کیا کرنا ہے پیسٹ کو تیار کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب اُبال آ گیا تو ہم نے اپنی میکرونی کو ایٹ کر دیا اب ہم میکرونی کے اندر سالڈ کو ایٹ کریں گے سالڈ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو میکرونی ہوتی ہے وہ اپنا ٹیسٹ دیتی ہے ہم نے تھوڑا سا اور سالڈ ایٹ کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو میکرونی ہے اس کے اندر اُبال آ چکا ہے بوائل ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی کیا اوری ہیں سوفٹ ہو رہی ہیں ابھی تھوڑی ہارڈ ہیں تو اس کو تھوڑا اور بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے 15 to 20 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو میکرونی ہے وہ بوائل ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک نیٹ باسکٹ کے اندر ہم اپنی میکرونی کو ایٹ کر دیں گے اور تمام وارٹر کو ریموو کر دیں گے وارٹر ریموو کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم کیا کریں گے اس کے اندر سنڈے پانی کو ایٹ کریں گے سنڈہ پانی ایٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے ہماری میکرونی جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے چھپکتی نہیں ہے اور ہماری میکرونی ویسے ہی ویسے رہتی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک پین لیں گے اس کے اندر آئل کو ایٹ کریں گے آئل ایٹ کرنے کے بعد ہم اونین ایٹ کریں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں گے میری ویڈیوز آپ کو کیسے نکتے ہیں اور آپ لوگ یہ ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو کہاں کہاں دیکھی جاری کون کون سی سٹی میں دیکھی جاری ہے اپنے سٹی کو لازمی مینچن کریں کمنٹ بوکس میں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیو کہاں تک تو اچھی ہے سو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ادرک لسن کا پیس اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اچھے اس کو چلا رہے ہیں ساری چیزیں ہم اسٹا اسٹا ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو براون کرتے جائیں گے تو فرینڈز آپ لوگ بھی اپنی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر میرے بول میں ہماری ریسپی میں کوئی بھی کمی رہ جاتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں لازم بتا سکتے ہیں کہ ہماری ریسپی میں کیا چیز کی کمی ہے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چکن جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے یہ بانڈلیس چکن ہے آپ بانڈ والی چکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور بانڈلیس چکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے اپنی چکن کو اچھا سے براؤن کر لیں گے اور براؤن کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایسا ایسا ساری چیزوں کو ایٹ کرتے جائیں گے سو فرنس 5 تو 20 یا 10 منٹس بعد ہماری جو چکن ہے وہ براؤن ہو جائے گی اس کے اندرم تھوڑا ووٹر ایٹ کر دے سے ہماری چکن جو ہے وہ جلدی سے براؤن ہو جائے گی سو فرنس اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بنگو بھی ہے جو کہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو چکن ہے وہ براؤن ہو چکی ہے مطلب ہو رہی ہے اور ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں کہ ہماری جو چکن ہے وہ براؤن ہو چکی ہے یا نہیں سو فرنس اب ہم کیا کریں گے ہم اپنی گاجر ایٹ کر دیں گے جو کہ ہم نے چوک کیوی تھی کش کیوی تھی کٹنگ کی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی سارے کاجر کو ایٹ کر دیا اور ہم اس کو اچھے سے چلا لیں گے اگر ابھی بھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کون سے سٹی سے دیکھ رہے ہیں کون سے کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے خوشی ہو کہ میری ویڈیوز وہاں تک پہنچی ہیں سو فرینڈز مجھے سپورٹ کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے سبسکرائب لازمی کریں اور میری ویڈیوز آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ ہمیں خوشی ہو اور ہمارے جو یوٹیوب فیملی ہے وہ ایک بگ یوٹیوب فیملی بنے سو فرینڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری چیزوں کو ایٹ کر دیا شملا مرچ کو بھی ایٹ کر دیا اور ہم کیا کر رہے ہیں تھوڑی سی کالی مرچ کو ایٹ کر دیں کالی مرچ آپ ٹو ٹری ٹیبل سپون ایٹ کر سکتے ہیں اور سالٹ آپ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ ایٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے رکھنا ہے اس کے حساب سے آپ نے سالٹ کو ایٹ کر دینا ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑی سی ہلدی ایٹ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون سو فرینڈز اس کے بعد یہ سائی چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے چلا لیں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے اندر کوٹیوی مرچ کو ایٹ کر دیں گے کوٹیوی مرچ ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی بن گوبی کو ایٹ کر دینا ہے بن گوبی ایٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے پیسٹ کو اچھے سے چلا لیں گے اور اس کو بھول لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہا ہے جو ہمارا پیسٹ تیار ہوا ہے اور اس کی خوشبی بھی بہت زیادہ ٹیسٹ ہیاری ہے جو ہمارا پیسٹ ہے وہ بھولنے پہ آ چکا ہے ہم آہستہ آہستہ سامام چیزیں ڈالتے جائیں گے تو 30 منٹ کے اندر ہمارا جو پیسٹ ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پیسٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کے اندر تھوڑے سے وارٹر کو ایٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو تھوڑا وہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھونی نہیں ہے تو وہ بھی بھون جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گارلک کیچپ ہے جو کہ ہم اس کو ایٹ کر رہے ہیں جتنا آپ نے اس کو پیسٹ کو تھک کرنا ہے اس کے اکارڈنگ آپ اپنی کیچپ کو ایٹ کر سکتے ہیں سو فرنڈز ہم نے تھوڑی سی اس کے اندر کیچپ کو ایٹ کر دیا اور اب ہم اپنے پیسٹ کو اچھے سے چلا آئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پیسٹ ہے وہ کمپلیٹلی ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم ٹو منٹ کے لیے لو فلم کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو چکن ہے وہ گل چکی ہے اب کیا کریں گے اس کے اندر گارلک چلی سوس سویا سوس اور وینیگر ایٹ کریں گے آپ نے جتنا سپیسی رکھنا ہے اس کے اکورڈنگ آپ یہ تینوں چیزوں کو ایٹ کر سکتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر گارلک کو ایٹ کر دیا ہے اور گارلک کو ایٹ کر دیا ہے چلی سوس کو ایٹ کیا ہے وینیگر کو ایٹ کیا ہے اور چلی گارلک ہم نے جو کیچپ ہے وہ ایٹ کی تھی اب ہم کیا کریں گے اپنی میکرونی کو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے میکرونی ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھے سے اپنے جو پیسٹ پنایا ہے اس کے اندر مکس کر لیں گے اپنی میکرونی کو جس سے ہماری جو میکرونی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے گی اور ایک بلکل خوبصورت سا لک دے گی سو فرنڈز مجھے تو ابھی اتنا موں میں پانی آ رہا اور بہت ہی زیادہ تیسٹی لگ رہی ہے اگر آپ لوگ بھی اپنے گھر پر ٹرائے کریں گے آپ لوگو بھی بہت ہی زیادہ تیسٹی لگے گی سو فرنڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنا پیس تیار کرنے کے بعد ہم اپنی میکرونی کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر میں میکرونی ٹرائے کی اور آپ لوگوں کے گھر میں بہت پسند کی گئی ہے تو وہ ریسیپی بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی ریسیپی چاہیے جیسے کہ آپ کچھ بھی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائپ کی ریسیپی چاہیے ہمیں انڈین ریسیپی بھی آتی ہے ہمیں پاکستانی ریسیپی بھی آتی ہے ترکش ریسیپی بھی آتی ہے جو بھی آپ نے ریسیپی تیار کروانی ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں فرینڈز دیکھ سکتے ہیں ہماری جو میکرونی ہے اس کو ہم نے مکس کرنے کے بعد 5 یا 2 یا 3 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہماری جو میکرونی ہے یہ بن کے تیار ہو گئی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو میکرونی ہے وہ بن کے تیار ہو گئی اور کتنی تیسٹی اور لذیذہ میکرونی تیار ہے آپ بھی اپنے گھروں میں ٹرائے کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو تک آپ نہ خیال رکھیں اللہ حافظ